زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپینڈکس آپ کے جسم میں برسوں سے کچھ بہت اہم کام کرتا ہے ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ آپ کا اپینڈکس آپ کے عقل کے دانتوں اور دم کی ہڈی کی طرح ایک اہم عزو ہے جبکہ ہمارے پاس اب بھی یہ جسمانی آزہ موجود ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ کام نہیں کرتے جدید انسانی جسم لیکن یہاں مور یہ ہے کہ آپ کا اپینڈکس آپ کے پیٹ میں ٹک ٹک ٹائم بم سے کہیں زیادہ ہے ایک مطالعہ نے ممالیہ جانوروں میں اپینڈکس کی ارتقائی بنیاد کا جائزہ لیا اور نتائج سے معلوم ہوا کہ اپینڈکس مختلف نسلوں میں کم از کم تیس بار تیار ہوا پچھلے گیارہ ملین سال اور ایک بار جب عزو ظاہر ہوا تو کبھی زائے نہیں ہوا تھا کہ ایک زدی عزو ہے تو کیوں اپینڈکس لاکھوں سالوں میں انسانوں میں دوبارہ ظاہر ہوتا رہا اس سے پہلے کہ آپ اپنے اپینڈکس کو بغیر کسی معقول وجہ کے نکالنے کا فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ یہ کس چیز کے لیے اچھا ہے انسانوں میں اپینڈکس کے سب سے اوپر پانچ اہم افعال کو دیکھیں اپینڈکس مدافعتی نظام کو مضبوط اور مدد فراہم کرتا ہے اب کے اپینڈکس کی دیواروں کے اندر مدافعتی خلیات کی زیادہ مقدار ہوتی ہے اور لیمفائیڈ آرگن لیمفائیڈ آزا مدافعتی خلیوں کی پختگی میں مدد کرتے ہیں جسے لیمفوسائٹس کہتے ہیں انسانی اپینڈکس مخصوص لیمفوسائٹس کی پختگی میں مدد کرتا ہے جسے کہتے ہیں یہ بھی خلیے انٹی باڈیز تیار کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو حملہ آور بیکٹیریا وائرس اور زہریلے مادوں پر حملہ کرتے ہیں جو آپ کے جسم کے لیے نقصان دے ہیں آپ کا اپینڈکس باز مالیکیوز کی پیداوار میں بھی شامل ہے جو آپ کے جسم کے لیے نقصان دے ہیں مفوسائٹس کی جسم کے مختلف مقامات پر نقل و حرکت اپینڈکس میں امی بنو گلوبلین اے اے آئی جی اے نامی انٹی باڈی تیار کرتی ہے یہ انٹی باڈی اہم کردار ادا کرتی ہے اور آپ کا اپینڈکس فائدہ مند بیکٹیریا کا زخیرہ بھی ہے یہ اچھے بیکٹیریا آنٹوں کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتے ہیں انفیکشن اور نقصان دے بیکٹیریا کے ذریعے آنٹوں کو مزید انفیکشن سے بچانے والی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کا اپینڈکس ہٹا دیا گیا ہے ان میں بیکٹیریل انفیکشن کے دوبارہ ہونے کا امکان چار گنہ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس حال بخار مطلی اور پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اپینڈکس جنین کی نشو نمہ میں مدد کرتا ہے اپینڈکس کی نشو نمہ پانچویں جنین کے ہفتے کے دوران شروع ہوتی ہے اور ابتدائی زندگی میں بہت تیزی سے نشو نمہ دکھاتی ہے یہ بچپن میں سب سے لمبا ہوتا ہے اور جوانی کے دوران اس کے سائز میں کمی ہوتی ہے جسے انڈ اف کرائن سیلز کہتے ہیں جو کہ انسانی جنین کے اپینڈکس میں گیارہویں ہفتے میں ظاہر ہوتے ہیں جنین کے اپینڈکس میں یہ خصوصی خلیات کی نشو نمہ سے اہم نیورو ٹرانسمیٹر اور ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو مختلف حیاتیاتی کنٹرول کے طریقہ کار اور میٹابولک عمل میں مدد کرتے ہیں جو کہ نارمل نشو نمہ کے لیے ضروری ہوتے ہیں آخر میں اپینڈکس کو میدے کے نظام کے مختلف حصوں کی مرمت کے طریقہ کار میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس فنکٹر کے پر